یہ ہم اب سرپیرے لوگ بن چکے ہیں ہمارے پاس سرپیرے ہی آ رہے ہیں اور ڈر اور خوف لوگ مذہب اڑھائے کرتے تھے میرا پندرہ دن دے پنجاب پہ اٹھے گا اور پورا پاکستان جو ہیں ایسے نعروں سے گنجے گا اگر پندرہ دنوں میں آپ کو اٹھا لیا گیا تو اگر کیا بات کی ہے اور یہ باتیں ہوتی ہیں نہیں پہچانتا ہو اور یہ مجھے فرما رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کیوں اگر اٹھا لیا گیا تو میں نے اپنا یہ بندگس کی ہے کہ پچاس کیمرے کم از کم مجھ پہ فوکس ہو چاہے گھر میں ہو سڑک پہ ہو میرا اٹھائے جانا کوئی معمولی کام نہیں ہوگا اس کے لیے انہوں نے بلا قانون کسی کو میں نزدیک پٹکنے نہیں دوں گا پنجاب پی ٹی آئی ورسیس پولیس ہوں گے باجوڑ میں جب ایک ڈی ایس پی کہہ رہا تھا کہ جی کر افتار کرو تو اسی میں اپنی ذاتی ایسپیرین بتا رہا ہوں البتہ اگر ایک شہر افضل کو اٹھا لیا گیا یاد رکھو تو وہ خیبر بختوں خواہ اور پنجاب میں آزار و نئی لاکھوں شہر افضل پیدا ہوں گے یہ ایک اور ماشاءاللہ یہ پنجاب کوئی فخر حاصل ہے جب انہوں نے پنجابی بولی تو پنجاب کے بچے بچے کے موں پہ آ گیا وہی لفل میں بولنا نہیں جائے حال ہے تو میں اینے گل کریں دے توسی لنگ جاؤ تو ساڑی خیر ہے آپ سب کا بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا ہماری بات سننے کا اور آپ کا بھی شکریہ جنہوں نے چلانا نہیں ہے دیکھیں ان کے الفاظ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم اب سرپیرے لوگ بن چکے ہیں ہمارے پاس سرپیرے ہی آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے آگے خندقے ہیں تکالیف ہیں لیکن جب ایک کفہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے پھر اس دماغ میں کوئی اور چیز بیٹی نہیں سکتی ہے اور ڈر اور خوف لوگ مزاک اڑائے کرتے تھے میرا پھارس جو آپ کی کلیگ ہے اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کس چیز پہ کنونسن کرو گے لوگ کدھر سے آئیں گے ابھی بھی ان کا انٹرویو آپ یوٹیوب پہ فائل کر سکتے ہیں میں نے کہا مجھے پندرہ دن دے لوگ بھی اٹھے گئے خوم بھی اٹھے گی آپ لوگوں کو شاید ابھی خامشالی نظر آ رہے ہوگی کہ پنجاب کو اٹھانے کی باتیں کر رہا ہے پندرہ دن دے پنجاب بھی اٹھے گا اور پورا پاکستان جو ہیں ایسے ناروں سے گنجے گا پندرہ دنوں میں آپ کو اٹھا لیا گیا تو اگر کیا بات کیے ہیں اور یہ باتیں ہوتی ہیں اس ملک میں جہاں قانون نہ ہو جہاں فستعیت ہو جہاں جبر ہو جہاں قانونیت ہو جہاں تواف الملوکی ہو یعنی کہ ایک سابقہ جج سولہ سال جج رہا ہوں سبریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں اس ملک میں اب خان کے تو پھر شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو نہیں پہچانتا ہو اور یہ مجھے فرما رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کیوں کہ اگر اٹھا لیا گیا میں کہہ چکا ہوں پہلی بات کہ جو اٹھائے گئے وہ اپنے ساتھ کیمرے نہیں رکھتے تھے میں اٹھائے جاؤں گا جب بھی تو میں نے اپنا یہ بندگس کی ہے کہ پچاس کیمرے کم از کم مجھ پہ فوکس ہو چاہے گھر میں ہو سڑک پہ ہو نمبر بان میرا اٹھائے جانا کوئی معمولی کام نہیں ہوگا اس کے لیے انہوں نے میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں جیدار لوگ ہیں بڑی تیاری سے بلتا ہوں قانون کے مطابق کوئی کہے گا تو میں گریفتاری دوں گا بلا قانون کسی کو میں نزدیک پٹکنے نہیں دوں گا آپ پنجاب میں جا رہے ہیں پشتو تو آپ کو آتی تھی آپ کے پی کے میں آپ کے انکھی ہے آپ نے بات سمجھا رہا ہوں لوگوں کو بڑا آپ کے لیے ایسی تھا ہوتی پشتو میں پنجاب میں آپ جا رہے ہیں پنجابی شعبی آپ نے سیکھ لی ہے جو کون کو زیادہ تر جو پنجاب میں لوگ ہیں وہ پنجابی سمجھتے ہیں جی آپ کی بات صحیح ہے لیکن پنجاب کے لوگ سب سے زیادہ پڑے لکے ہیں پاکستان میں جو ایڈوکیشن ریشویں ہیں آپ کو علم ہوگا نینڈی فور پوائنٹ تری سیون ہیں پنجاب کا جس پہ آپ کو اور ہم سب کو فخر کرنی چاہیے تو جب چونہ نوی فیصد پنجاب میری بات سمجھے گا تو وہ جو ہیں ایچھے پرسنٹ کو بھی سمجھا دیں گے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپی جنین کے دورے پاکستان مطابق ہے اور اس کے دوران آپ کو لیبل پلینگ فیل دی گئے ایک لیپی میں آپ نے جلسے کنونشن کی اور پنجاب کی طرف جا رہے ہیں اس پر کیا جواب ہوئے ہیں کونسی لیبل پلینگ فیل آپ در روشنی ڈال دے ہیں نا کوئی آپ کو نظر آئی ہے فی کنونشن مجھ پہ تین پرچے ہوئے ہیں ہر مجھ پہ گولیاں چلائی گئی جدر میں ٹھیرا تھا رات کو انور زیب خان کے کا اس گھر پہ گولیاں چلائی گئی دیل میں تین ہمارے برکر کو زخمی کیا گیا گولیاں چلائی گئی ایک بھی کنونشن بغیر پرچوں کے بغیر مار دار کے بغیر مار پیٹ کے بغیر پکڑ دکڑ کے ایک بتا دے نا کوئی کہ کئی پہ انہوں نے ہمیں انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا اور ریوڑوں سے اور جانوڑوں سے بھی گیا گزرہ سلوک ہمارے ساتھ رواہ رکھا ہے اور یہ سب کچھ خبر پختنخواہ میں آئیں گی خبر پختنخواہ کے ذریعے ہو رہا ہے اور اگر خبر پختنخواہ میں انہوں نے مظالم کا سلسلہ بند نہیں کیا تو ہم آپ کی تو فیل ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے کنونشن پی ٹی آئی ورسیس پولیس ہوں گے پھر ہم اور پولیس میں بھی باقی ہوئے پولیس نے سپاہیوں نے تھانے داروں نے ہمارے ساتھ بڑا گزارہ کیا باجہ ور میں جب ایک ڈی ایس پی کہہ رہا تھا کہ جی گر افتار کرو تو سپائی آٹ گئے میں اپنی ذاتی ایسپیرینٹ بتا رہا ہوں تھانے ایک جگہ پہ چیک پوسٹ پہ انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا لیکن کیا آدمیت کا ثبوت دیا میں ان کا مہمان تھا باجہ ور میں انہوں نے اشارہ کیا کہ چلی جی آپ آگے نہیں ان کو کیا پتا میں بیچیوں چیک پوسٹوں سے گزر رہا ہوں سب کو موطن کر دیں پھریں بلد صاحب یہ پنجاب میں کنونسن کو بغیدہ غاز ہم سے ہو رہا ہے بائیس کو جی میں نے بتا گیا وزیر آباد وہ کھاڑا اس کے بعد جان گیا وہ جلسہ اس کے بعد سیکنڈ یئر میں ہم نے چونکہ پنجاب کنونسن کیلئے کمیٹی بنائی ہے ان کی اجازت سے ان کی مشاورت سے تمام ریجن کے صدور اور ڈسٹک کے صدور کو اعتماد میں لیتے ہوئے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ کی زلے میں جانا ہے البتہ اگر ایک شہر افضل کو اٹھا لیا گیا یاد رکھو تو وہ خیبر بخت انخواہ اور پنجاب میں آزار و نئی لاکھوں شہر افضل پیدا ہوں گے ہر زلے میں پیدا ہوگا ہر زلے میں آپ دیکھیں گے کہ سرپیرے پیدا ہوگئے پاگل دیوانے اور وہ جنات میں یہ بات بھی لکھ لیں یہی ہوگا ہم بالکل کلی کتابیں پھریں گے لیکن یہ میں پورے وسوق اور یقین سے کہتا ہوں کہ میں پنجاب میں بلوچستان میں خیبر پخت انخواہ میں ہر جگہ پہ اپنے جیسے بہت ساروں کو بنتے دیکھ رہا ہوں کیا ایک آپ گرائیں گے ہماریں گے ہر گر سے کیا کہتا انہوں نے ہر گر سے ہر گر سے نہیں ہر گر سے پرستوں میں کہتے ہیں لیوانا 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 نکلیں گے ہم جیسے ہر گر سے پہنے جیسے ہر گر سے پہنے جیسے ہر گر سے پہنے جیسے ہے کہ مو پہ آگیا وہی لفل میں بھولنا نہیں جائے اسی نے ان کو پنجاب والوں کیلئے کوئی ڈائلاک بولنا چاہتے ہیں کون پنجابی میں ایسے چادر ڈالی ہوئی ہے ساید پنجابی میں پنجابی میں آنے تو میں اینے کل کریں دے دوسری لنگ جاؤ تو ساڑی خیر ہے ایسے پنجابی لیے تین چار اشار میں نے گلے شاہ کی یاد کیے ہیں لیکن ابھی میں کہوں گا تو جلسوں میں کیا کہوں گا یہ یہ ڈالاک کس کے لیے تھا ہاں جی دو لائنے ہو جائے اللہ کے بندے آج کلی اس عمر میں آفیظہ بھی کام نہیں کرتا ہے بڑی مشکل سے مطلب ہے کہ رٹھے مار مار کے یاد کیا تھوڑا سا گزارہ کرو آگے کوئی سوال آپ سب کا بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا ہماری بات سننے کا اور آپ کا بھی شکریہ جنہوں نے جنہوں نے میئے جنہوں نے کہا